پیٹرولیم اسنوات کی بڑتی قیمتیں ترقیاتی سکیموں پر بھاری پڑھنے لگی ہیں زیرے التواز سکیموں کے فنس میں دو گناہ اضافہ کر دیا گیا سیاسی جماعتوں کی مقامی نمائندے ترقیاتی فنس جاری نہ ہونے پر ناراض ہیں شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے سرکاری خزانے سے ایک دھیلہ بھی جاری نہ ہو سکا تفصیلات عمران اکبر کی اس ریپورٹ میں پنجاب میں مقامی حکومتیں سیاسی کشمکش کا شکار پیٹرولیم اسنوات کی بڑتی قیمتیں بھی ترقیاتی سکیموں پر اثر انداز محکمہ بلدیات کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے منظور شدہ 183 ارب روپے کے بجٹ کو بریک لگ گئیں سڑکوں کی تعمیر سیوری سسٹم کبرستانوں اور پارکس کی بحالی کی سکیمیں زیرے التواز وال سٹی لاہور کی سکیمیں بھی تکمیل کی منتظر محکمہ بلدیات کے زیرے انتظام 183 ارب روپے کا بجٹ جون کا تون پڑا ہے مجموعی طور پر 628 ترقیاتی سکیموں کے لیے یہ بجٹ مقتص کیا گیا ہے جینرل بس ٹینس کی تعمیر سلاٹر ہاؤس کے لیے 50-50 کروڑ پے کا بجٹ رکھا گیا پنجاب سٹیز ایمپرویمنٹ پروکرام کے لیے 9 ارب روپے استعمال نہ ہو سکے پبلک پارکس کے لیے 27 کروڑ موڈل کیٹل مارکٹس کے لیے 15 کروڑ پے جاری نہ ہوئے سولیڈ ویرس مینجمنٹ پلانٹ کے لیے 20 کروڑ پے کا اجراء بھی رک گیا شاہی کلہ کی بحالی کے لیے 20 کروڑ پے مقتص تاہم کام شروع نہ ہو سکا دلکش لاہور کے لیے 20 کروڑ پے بھی فائلوں میں بند ہیں سیکٹری بلدیات پنجاب ڈکٹر رشاد کا کہنے کے لاہور سمیت پنجاب کی 229 مقامی حکومتوں میں جاری ترقیاتی سکیموں کے لیے فنڈ جاری کیے گئے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر لاہور نیوز